پیارے دوستو چیتی ایک ننہ سا کیڑا ہے جس کا جکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے بلکہ چیتی کے نام پر اللہ تعالی نے ایک پوری صورت ناجل فرمائی یعنی صور نمل یاد رہے نمل چیتی کو کہتے ہیں پیارے دوستو جس گھر میں چیتیاں ہوتی ہے تو اس گھر کے لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ترہ ترہ کے ٹوٹ کے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ چیتیوں کو گھر سے بگایا جا سکے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے والے ہیں جس گھر میں چیتیاں نکلنی بند نہیں ہوتی یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی جو چیتیوں کے ساتھ جو دسمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی یہ حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھے گا اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی تعلیم سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سسکرائب جرور کر لیں دوستو جس گھر سے چیتیاں بہار نہیں نکلتی اس گھر کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں جس گھر چیتیاں بہار نہیں نکلتی تو کس بات کی طرف اسارہ ہے تو گھر سے دیکھ لینا کہ اہل دانس کے مطابق جس گھر سے چیتیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نسانی ہے کہ اس گھر میں رجق بہت زیادہ ہے پیارے دوستو اب یہ آپ خود ہی سوچ لیجئے کی ہمارے گھر میں موجود جو چیتیاں ہیں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں لیکن افسوس ہے کہ ہم انہیں بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور نئے نئے ٹوٹ کے استعمال کرتے ہیں ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹ کے تلاش کرتی ہیں کہ جس سے چیتیاں ختم ہو جائے تو خودارہ ایسا مت کیجئے اپنے گھروں سے چیتیوں کو مت نکالیے یہ آپ کے گھر کی رجق بڑھانے کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رجق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہیں اسی لیے چاہیے کہ چیتیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے بلکہ یہ تو آپ کے رجق بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے تو دوستو آپ نے چیتیوں کے بارے میں جو کی گھر سے نکلتی ہیں آپ کے بارے میں حقیقت کو جان لی اور بہت سے ہمارے بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ لال اور کالی جو چیتیاں ہوتی ہیں سیطان اور خدا ایسے بنا دیتے ہیں جو کی لال جو چیتیاں ہوتی ہیں وہ سیطان کی مان لیتے ہیں اور جو کالی چیتیاں ہوتی ہیں وہ بلکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی انہیں وہ اللہ کی چیتیاں کہہ دیتے ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ ایسا خیالات نہ پالیں ساری مخلوقات اللہ و بارک تعالی کی بنائی ہوئی ہیں تو پیارے دوستو اب آپ کو ایک چیتی کا واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ پیس آیا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی ایک چیتی کا واقعہ ہے جس کا ذکر خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب لسکر کو لے کر چلے ایک جگہ سے گزر ہوا وہاں چیتیاں لسکر تھا تو لسکر سلمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیتی نے دوسری سے کہا کہ جاؤ اپنے کراکھوں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ لسکر سلمان تمہیں چلتا ہوا دیکھ کر روند ڈالے اور انہیں پتا بھی نہ ہو حضرت حسن رجی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس چیتی کا نام ارمس تھا یہ درو سابان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی اور اس سے درخوا کہ کہیں روندی نہ جائے یہ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام کو ہسی آئی اور اسی وقت اللہ تعالی سے دعا کی کہ یہ اللہ تجھے اپنی نعمتوں کا سکر ادا کرنے کا الہام کر جو وہ نے مجھ پر انعام کی ہے مثلا پرندوں اور جانوروں کی جبان وغیرہ سکائی وہ نے نعمتیں میرے والدین پر کی ہے وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق تھی جس نے تو سو اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں سامل کر دے حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے ان کی بات کو بھی سمجھ گئے اور ایک تیار ہسی آ گئی پیارے دوستو اللہ تعالی کو اس چیتی کی ادا بہت پسند آئی اور اس نے اپنے تبیلے کی واقعی چیتیوں کی فکر کی لہذا اللہ رب العجت نے چیتی کا جکر اپنی پاک کلام قرآن مجید میں کیا اور اس چیتی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں ناجل حرمائی ہے تو پیارے دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کے گھر میں بھی چیتیاں نکلتی ہیں آپ اسے بنا وجہ نہ مارے انہیں نہ قتل کریں کچھ لوگ تو چیتیوں کو کر بھی ڈالتے ہیں تاکہ وہ ان کا رجک بن جائے تو رہم کرو تو رہم کیے جاؤگی دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر جرور کریں موسیقی